اور آپ نے دیکھا کہ جو فیصلے بھی ہو رہے ہیں الحمدللہ ہم جو فیڈل لیول میں دیکھا جائے ہم نے سب اپنے چیزیں الحمدللہ بھی بلوستان گورنمنٹ کے انڈر رہے ہیں اور وہ ڈیسیجن بھی لیتے ہیں دیکھیں ایک دکھا مسئلہ سے انہیں دیکھا ہے ابھی دو اور بڑی کمپنیاں آ رہے ہیں تو سالہ نا چیس سو سات سو ارب روپے بلوستان کی اپنی ارننگ ہوگی میرے خیال میں بلوستان کے لیے بہت بڑا ایک ہی سارا چیزیں ہو جائیں پروجیک تو بلوستان کے لیے تقریبا ان کے جو مسئلے ہیں لوگوں کی بیسک رائٹس ان کو تو وہ ملیں گے اور چیزیں بہتر ہوں گے اور آل بیف کے طرح ہم نے جس طرح ہمارے یود کے پہیم پہ جاتے ہیں ایجوکشن کے لیے ان کے لیے جو بھی والوائیڈ جو ان کی جہاں پہ ایڈوشن ملے ان کو وہاں پہ ان کی جتنی بھی ایکسپنڈیچر وہ گورمنٹ بیئر کرے تو اس طرح کے بہت چیزیں ہیں جو ہم نے اور ایک ایسا چیز جو دنیا میں کہیں پہ بھی شروع نہیں کیا وہ دوزہ اٹھارہ میں ہم نے شروع کیا تھا ابھی تک وہ چل رہا ہے جو بڑے ڈیزیز ہیں جسے کینسر اللہ نہ کرے کسی کو بڑے بیماریاں ہو لیکن میں نے اس ٹیم بھی یہی سوچا تھا کہ یہ جو بڑے بیماریاں ہیں یہ کسی کی دسترس میں نہیں ہے اور کوئی علاج نہیں کر سکتا تو ذہن میں یہ تھا کہ کوئی ایسا نہ کوئی بندہ یہ نہیں سوچے کوئی بھائی کہ ہمارے اگر میرے پر پیسے ہوتے تو میں اپنی پیاروں کو بچاتا لیکن ہم نے یہ انیشیٹیو لیا اور کھئی جو پیشنٹ ہیں ان کو ہم نے اس میں ریفر کیا آغا خان ادھر ہم نے جتنے بچے ہسپیٹل ہیں ان کو ریفر کیا اور وہاں پہ علاج کے کئی کا ایک کرچہ ہے دو کرو آیا برحل جو بھی خرچہ ہے گورنمنٹ پلستان نے اس کا بیئر کیا اور ہم نے کہا کسی کوئی ہی موقع یہ نہیں ہو کہ اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم پیارے کو بچاتے موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں وہ تو انسان کو افسوس ہوتا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہوتا ہے لیکن یہ پہلا جو صوبہ ہے جہاں پہ یہ بڑے بڑے جو ملک ہیں انہوں نے اس کو ابھی تک ہونی کیا شروعی کیس طرح کا پروجیک لیکن ہم نے یہ انیشیٹیو لیا تھا ابھی تک آنور چل رہا ہے الحمدللہ بیف میں ابھی مزید ہم نے پیسے بڑا دی ادھر جو سٹی پروجیکٹ ہے فیز دری ہے طربت کا اس میں بھی ابھی دو ارب روپے ہم نے مزید کر دیئے پرحال اگرال جو چیزیں ہیں وہ صوبہ کی وسیطر مفاد میں اچھے ڈیسیجن لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ آگی بھی لیتے رہیں گے تو امید ہے کہ جو ہم پورا قابیناہ ہے ساتھ ساتھ میں اسمبلی ہے ایک پہلی دفعہ یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی علاقے کو اور کسی کے اس لیے اس کو انتقام کا نشانہ نہیں بنا کہ وہ میرے یا میرے قابینی کے یا کسی کے اخلاف بات کرتے ہیں جس کو اللہ نے عوام نے نمائندہ منتقل کیا ہے ہم نے کبھی بھی اس کے اخلاف کاروانی کیا کہ اس نے ہمارے اخلاف بیان دیا یا میں تنقید جو بھی کریں ہمیں کوئی نہیں تنقید تعمیری ہونا چاہیے لیکن نہیں ہوتا ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں دیکھتا ہوں کہ اگر کہیں پہ کوئی تنقید ہوتا ہے کوئی خلاف بات ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں وہاں پہ کس طرح کوئی چیز ایسی ہے جو گین کرنے والی ہے تو میں گین کر لیتا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں کمی بیشی ہے یہاں دور کرنا ہے اگر نہیں ہے تو میں بس نظرانداز کر دیتا ہوں لیکن ان کے خلاف کاروائی نہیں کرتا ہوں میں ان کے علاقوں میں وہ کرتا ہوں آپ نے دیکھا ہے کہ لوکل بارڈیز ایلیکشن ہم نے پولیس اور لیویز کے سیکورٹری میں کر دیا اور بلوچستان کی تاریخ کا پہلا لوکل گورنمنٹر الحمدللہ اس طرح سموط لی ہوا اور ایک پارٹی بھی ایسا نہیں تھا جس نے یہ کہا کہ کہیں پہ کورنمنٹر کی مشینری یوز ہوا ہے اور ان کے جو نمائندوں کو ان کو تف ٹائم ملایا یا ان کی کھڑا کاروائی ہوا تو ہم نے جہاں مشکل ڈیسیجن نے وہ لیے اور ہم نے تمام کمیشنر کمیشنر صاحبان کو کسی کی سیاسی اس میں آپ کو وہ نہیں لیں پریشر نہیں لیں اور میرٹ کو ضرور وہاں کریں کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کمیمبر بناتا ہے اور ہم اس کو ہرا دیں میرے خیال میں نہیں سمجھتا کہ ہم اچھا کسی جام کر رہے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو عوام اور اللہ فیصلہ کر لیتا ہے تو ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے اور ایون اسی لیے میں دوہزار یہ جو لوکل باڈیز ایڈیشن اوارن ہو رہے تھے میں نے اوارن کا اپنا وزٹ بھی کینسل کیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا جو چیپ بینسٹری کا جو میں فوزیشن میں بیٹھا ہوں اس کا میں وہاں پہ جا کے لوگوں کے اس کو دکھا کے لوگوں کو اپنی طرح مائل کنو نہیں میں نے کہا نہیں ابھی نہیں جاتے ہیں ہرانکہ جنرل سرپراز اللہ مفرد کرے وہ ہمارا سیکورٹیو حوالے سے ہمارا میٹنگ تھا لیکن میں نے کینسل کیونکہ میں بھی نہیں جاتا کہ لوگ کے بارڈیس الیکشن ہے برحال اس طرح کے بہت سارے جو بجٹ ہے بہترین بجٹ ہم نے اس حضاب سے جو پلاننگ کمیشن نے جو پوزیشن دیا تھا کہ اس طرح اس طرح ہونا چاہے بجٹ ہم نے وہ سپلپورٹ آئی کورٹ کے این مطابق بجٹ پیش کہ لیکن انہوں نے لیند دیا تھا پلاننگ کمیشن دیا خود انہوں نے اس چیز کو ان نہیں کہہ لیکن ہم نے اسی مطابق بجٹ بنایا کہ آنگوئن کو اتنا ملنا چاہیے باقی جائے کریٹری جو ہے ان کو ہم نے میٹ کیا تو مقصد ہی تا کہ چیزوں کو بہتر کریں سپریم لیند کریں اور چیزوں کو آگے بڑھائیں باقی آرال بہت چیزیں ہیں جو فیر پلین میں ہیں اور میرے حال میں جو اس ایریا میں ساؤت پیکیج کا بڑھا وہ ہے انشاءاللہ چیزیں بہت بہتر ہیں اور باقی یہاں پہ جتنے ہمارے ممبرز ہیں وہ تو ویسے بھی سلتے نہیں جتنا کہتے ہیں جتنا دیں پھر بھی کہتے ہیں ہمارے علاقے میں دیں برحال آپ صبح میں رہتے ہیں وہاں پہ مسائل تو بہت زیادہ ہیں لوگوں کے اور ایک سطح پورے بھی نہیں ہوں گے کیونکہ ہمارا آدھا ملک ہمارا آدھا ملک ہے اور آباد انہوں نہیں کے برابر تو ہمیں جو نفسی وارڈ میں جو پیسے ملتے ہیں ہم لوگ کے مسائل اس طرح حل نہیں کر سکتے لیکن آنے والے دنوں میں ہمیں یہ مشکلات نہیں ہوگی کیونکہ ہم پہلا آہ ہم صبح پہلی دفعہ ارننگ بھی کر رہا ہے صرف اینف سی وارڈ اس کا انصار نہیں ہوگا ہم ارننگ پوزیشن میں ہیں جس میرے کو دیکھ ہے سین دیکھ ہے اور باقی جو پروژیکٹ ابھی آنے والے ہیں تو برخواہ الحمدللہ بہت بہتر ہوں گے اور چیزیں بہت بہتر ہوں گے تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ہم توڑا بہت اپنے آپ کو ٹیک اپ کر رہے ہیں تو جو لوگ پہلوں پہ ان کو اپنے سوچ دوبارہ اپنے ڈیسیجن پہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم بلوچ عوام کے وسیط نفاذ میں کام کر رہے ہیں یا ہم نقصان ہیں پرحال ان کو چاہیے کہ آئیں بات چیز کرنا ہے بات چیز کرنا ہے واپس آنا ہے تو ہم ان کو بلکم کرتے ہیں اور خوشی سے ان کو پلے لگائیں گے تاکہ ہم اپنے صوبے کے عوام کے بلوچ عوام کی جو قدمت کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہم اور وہ مل کے صوبے لوگوں کی قدمت ہے ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی اگر ہم کی کی ہم کی ہم نہیں 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 آئر لیڈی اخباروں میں آگئے تھے وہ تو چل رہے ہیں جو نیا اب کوئی اخبار میں نہیں آئے اب وہ پبلسرز کمیشن کو ہم نے بیج کی اب اس میں کوئی نہیں لیکن پبلسرز کمیشن کو اتنا بڑا ایک دم میٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے اس کے لیے بہت سارے میمور ہم نے پوائنٹ کرنا ہے اور اس میں جند باز اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بہتر سے بہتر جو ہمارا افسر جو ٹائر ہوا ہے اس کو ہم وہاں پہ لگائیں تاکہ ایسے دوب نہیں لگائیں جو کہ وہاں پہ بھی یہی چیز ہو تو فائدہ نہیں ہوا کہ وہاں پہ دینے کا یہاں سے لے دیپارٹمنٹ سے لے کہ پبلسرز کمیشن نے دے وہاں پہ بھی یہی آلت ہو تو اس کے لیے ہم نے سارے ان کا سی وی مانگوائے اور انشاءاللہ پہ اور ایسے بڑا دیسیجن اور اس کا بڑا بوجھ بھی پڑے گا اور اس میں ہم نے یہ کیا کہ اگر شاید وہ اتنا بڑا وزن برداشت نہیں کرتے کہ اگر یہ چیزیں وہ پروسس کمپلیٹ ہو جائے ہم نے کہ اپوائنٹمنٹ اب اگر ہوتا بھی ہے تو ہم اپوائنٹمنٹ نہیں کریں گے اس میں کسی علاقے میں اب بچوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے کہ ان کے تعلیم خراب ہو جو بھی ہم نے کنٹریکس بیسمنٹ ویدن کنٹریگری ہمیں کوئی اچھے ڈاکٹرز اور ٹیچرز ملے میں یہاں پہ دوستوں سے کیونکہ ایڈوکیشن اور ہیلتھ مہین ہمارا فوکس ہے اور ہمارا آج ہمیں توڑا بہت قربانی دینا پڑے گا کہ ایڈوکیشن کے لیے ہم نے توڑا بہت اس چیز میں نہیں کریں کہ صوبی کا ہونا چاہیے اگر وہ دس روپے لے بھی جاتا ہے پروانی ہمارے دس بچے بہتر ایڈوکیشن دیتا ہے تو بچے ہمارے مستقبل ہیں وہ پیسے ہمارے مستقبل نہیں اس کے لیے ہمیں جو ہمارے سیاسی پارٹی جتنے بھی ہیں سب کے لیے بڑے مشکل لیکن ہم اپنی جو ہمارے بچے ہیں ہم ان کو بہتر ایڈوکیشن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جس کے لیے میں نے دس لیا اور اللہ اس میں مدد اور بہت بڑا ڈیسیجن ہے اس میں بیروکریسی کو بڑا دچکہ لگا ہوگا اور وہ بھی نہیں چاہتے ہیں لیکن یہ ڈیسیجن ڈیسیجن انشاءاللہ اس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا کوئی گورنمنٹ بھی اس کو نہیں کر سکتا کیونکہ جو بھی کرے گا اس کے لیے بہت مشکلات مزید دلچسپ ممالوبات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج انسٹرگرام ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں